جماعت اسلامی پاکستان کے زیر حتمام جلال پرپیروالا میں سیاسی میدان سجایا گیا جس میں امیر جماعت اسلامی مولانا سیراج الحق مرکزی رہنما لیاقت پلوچ سمیت مقامی قیادت نے شرکت کی لیاقت پلوچ نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت کی ناکس پالیسی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے عام آدمی کے لئے مہنگائی بے روزگاری اور لا قانونیت جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے اگر حکومت پالیسیاں تبدیل نہ ہوئیں تو اس کا عذاب عوام کی برداشت سے باہر ہوگا امیر جماعت اسلامی مولانا سیراج الحق نے اپنے بیان میں کہا کہ اس حکومت نے آنے سے قبل اعلان کیا تھا دو نہیں ایک پاکستان چاہیے آج حکومت بتائے امارت غریب غربت کے بنیاد پر ملک تقسیم نہیں کر دیا غریب ماہ کا بچہ چھوٹے سکول اور امیر ماہ کا بچہ بڑے سکول جا رہا امران خان جیسا لیڈر ملک کو تباہ تو کر سکتا ہے ترقی خوشحالی کی طرف نہیں لے جا سکتا انہوں نے پی ڈی ایم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ اتحاد بھی دو بڑیوں کے مفاد کی خاطر بنایا گیا ہے عوام سے اپیل کرتے ہوئے مولانا سیراج الحق نے کہا کہ اس بہران سے نکلنے کا ایک ہی راستہ بچا ہے کہ عوام پرانے اور نائے چوروں کی وجہ اسلامی نظام اور اسلامی طرز زندگی کی طرف آئے اور ملک کی بھلائی کے لیے ہمارے منشور کا ساتھ دیں تقریب سے امیر جماعت اسلامی جلال پپیر والا ملک مجیب الرحمان لانگ ڈکٹر اظہار اللہ و دیگر نے بھی خطاب کیا